کراچی سے ہی برطا کے اخوال میں حسام دید شامل کریں گے ہیڈ لائنز جنوبی پنجاب کی علاقے خانپور مہر کے مقام پر شگاو سے سینکڑوں ایکڑ ارازی زیرے آب آ گئی عملہ امدادی کا روائیوں کے لیے موقع پر نہ پہنچ سکا آبادی نکل مکانی پر مشبور ہو گئی روجان میں مسلہ دھار بارش کے نتیجے میں نظام زندگی درہم برہم لنک روڈ اسمان شدید مطافر چوکی بندوالا کا زمینی رابطہ منقطع اہلے علاقہ کی نکل مکانی گجرہ والا اور گردو نوا میں بارش سے موسم سوہانہ ہو گیا گرمی کی شدت میں کمی سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کل اٹھے منڈی بھاؤدین میں پولیس کی کاروائی بڑی تعداد میں اسلحہ برامت ڈی پیو امر سلامت کا کہنا ہے کہ سماج دشمن آنہ آسر ماشر کے لیے ناسور ہو گجرہ والا میں دو موٹر سپائکلیاں اور کار آپس میں چکرا گئی ہاتھ سے میں دو نوجوان چاں بہت جبکہ دو زخمی ہو گئے زخمیوں کو تیبھندات کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پاکستان میں چاول کی فصل گزائی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ذر مبادلہ کمانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے حکومت پنجاب کسانوں کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرے چاول کاسکاروں کا مطالبہ گجرہ والا میں اگست کا آغاز ہوتے ہی سبزلالی پرچموں جنڈیوں کی فروغ کے لیے دکانیں سج گئیں بچے بھی آزادی کا اتشاہ دیانشان سے منانے کے لیے خریداری میں مصروف ہیں ٹوبرٹیک سنگ نے کبرڈی کو شناخس اور پہچان دی یہاں کھلاڑی تو ہیں پرمیدان نہیں ادم توجہی کے باعث یہ کھیل اب زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے بدین اور گردونوہ میں بارش نے تباہ ہی مچا دی کچھے مکانات شدید مطافل سرکاری دفاتر میں بھی پانی بھر گیا جلہ بھر میں نہروں میں توجہیانی اور شگاہ کے باعث سینکڑوں ایکڑا رازی پر کھڑی پتنوں کو بھی شدید مقتان پہنچا دیگائی سن میں گڑڈو بیراز کے مقام پر پانی کی سطح میں مستلسل اضافہ گھوٹ کی فیڈر کے نال کے دو گیٹ حراب ہونے کے باعث پانی بہنے کا سلسلہ جاری بلوچستان کے زلہ دکھئی میں مستلسل پانچ گھنٹے مستدھار بارش کئی کچھے مکانوں کی دیواریں اچھتے مندھمیں ہو گئی تاہم کوئی جانی نکتان نہیں ہوا پشاور میں جشن ازادی کی تیاریاں جوش و خروٹ سے جاری سب دھلالی پرچموں کی بہار ہر پاکستانی پر جوش دکھائی دے رہا ہے ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں شامل کریں گے پنجاب بھر سے خبریں خانپور مہر کی لٹ مائنس میں آڈی بہتر کے مقام پر شگاف سے سینکڑوں اکڑا رازی زیرے آبا گئی اب آدی بھی نکل مکانی پر مجبور ہو گئی خانپور میں نہر لٹ مائنر میں توگیانی کے باعث آڈی بہتر کے مقام پر ساٹھ فڈ چوڑا شگاف پڑ گیا جس سے سینکڑوں اکڑا رازی پر کھڑی فصلے اور پانچ دے ہاتھ زیرے آبا گئے نہر میں شگاف کے باعث ایک جانب تو لوگ پریشان ہیں جبکہ متعلقہ عملہ اندادی کا روایوں کے لیے موقع پر نہیں پہنچا جس سے محکمہ اندھار اور انتظامیہ کی روایتی سستی اور نا اہلی بھی سامنے آگئی ہے نہر میں شگاف پڑھنے کے بعد علاقہ مکین نقل مکانی پر مضبور ہو گئے ہیں جبکہ دہاتی اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرتے رہے انہوں نے حکومت سے انتظامیہ کی نا اہلی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا روجان میں مسلہ دھار بارش کے نتیجے میں زنگی سوری اور روت کوہی میں توگیانی سے موضوع ازمان اور چک بلبر کے وسیع علاقے زیرے آبا گئے ہیں روجان میں مسلسل مسلہ دھار بارش کے باعث کوہ سلیمان کے دامن سے نکلنے والی لہروں روت کوہی زنگی اور سوری میں توگیانی آگئی ہے سلابی پانی کے نتیجے میں موضوع ازمان اور چک بلبر کے وسیع علاقے زیرے آبا گئے سلابی ریلوں کے باعث بورڈر میلٹری پولیس کے علاقوں کی واحد لنک روڈ ازمان روڈ بھی متاثر ہوئی ہے جس سے چوکی بھنڈوالا کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے سلابی علاقوں سے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکل مکانی کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ بارش کے باعث انہیں نکل مکانی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے گجرہ والا اور گردو نوا میں مسلہ دھار بارش سے موسم سہانہ ہو گیا گرمی کی شدت میں کمی سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے گجرہ والا اور گردو نوا میں آج مسلہ دھار بارش ہوئی گرمی کی شدت میں کمی سے موسم توشگوار ہو گیا اور لوگوں کے چہرے گرمی کی شدت میں کمی سے کھل اٹھے تمام بارش کے باعث گلیوں اور سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو عام دورف میں شدید مشکلات کا سامنا بھی رہا گجرہ والا میں گزرشتہ ایک ہفتے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد شہر میں گرمی کی شدت میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے وہاڑی کے قریب تحصیل بورے والا میں چار گھنٹے سجاریز پولیس مقابلہ میں دو موٹر سائکلیں اور کار آپس میں ٹکرا گئی اس حادثے میں دو نوجوان جا بہاک اور دو زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے گجرہ والا کے علاقے اوجلا کلا میں پیش آنے والے ٹرافک حادثے میں دو موٹر سائکلیں اور کار آپس میں ٹکرا گئی حادثے میں چار افراد زخمی ہو گئے حادثے کے بعد امدادی ٹھیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں دو زخمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دھم توڑ گئے حادثے کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں پولیس نے مرنے والے دونوں جوانوں کی لاشیں ضروری کارروائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دی ہیں سرگودہ میں گھریلو جھگڑے کے بعد خامن نے بیوی کی ٹانگ کار دی خاتون کو تشویش ناخالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سرگودہ کے نواحی علاقے موروالہ میں گھریلو تنازے پر خامن نے ٹوکے سے وار کر کے حاملہ بیوی کی ٹانگ کار دی اور اسے کمرے میں بند کر دیا اور خود فرار ہو گیا متاثرہ خاروٹون نادیا کے مطابق اس کا شوہر کامران اسے اکثر تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور آج بیوی کے ساتھ میکے جانے کے تنازے پر ٹوکے سے وار کر کے بیوی کی ٹانگ ہی کار ڈالی اور کمرے میں بند کر کے فرار ہو گیا بعد ازان لڑکی کے لواحی کین نے نادیا کو اسپتال منتقل کیا جہاں اسے تیبی امداد دی جا رہی ہے تھانہ شاپور پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درش کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے منڈی پاؤدین میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں استحا برامت کر لیا ہے ڈی پی او عمر سلامت کا کہنا ہے کہ سمار دشمن اناثر موشرے کے لیے ناسور ہیں ناچائز اسلحے کے خلاف کی گئی پولیس کی کارروائی کافل تحسین ہے منڈی پاؤدین میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی پی او عمر سلامت نے تھانہ سٹی پولیس کی کارروائی کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ پشاور سے تعلق رکنے والے ملزم کو پولیس نے بھاری تعداد میں جدید اسلحہ سمیت گرفتار کیا ہے جس کی مالیت مارکٹ میں لاکھوں روپے بنتی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ گرفتار کی جانے والا ملزم علاقے سے غیر قانونی طور پر اسلحہ سمگل کر کے منڈی پاؤدین منتقل کرتا تھا اس موقع پر ڈی پی او عمر سلامت نے ایس اے چو سٹی شوکت علی اور ان کی ٹیم کو بروقت کارروائی پر مبارک بات دی منڈی پاؤدین میں ونڈی لنگ کے خلاف شہریوں کو آگاہی دینے کے لیے محکمہ پولیس اور ٹرافک پولیس کی جانب سے ووک کا احتمام کیا گیا منڈی باؤدین میں ونڈی لنگ بڑھتے ہوئے رہجان کو کم کرنے کے لیے ڈی پی او کی جانب سے محکمہ پولیس اور ٹرافک پولیس نے ایک مشترکہ ووک کا احتمام کیا ووک کی قیادت ڈی ایس پی سدر سرکل سید ذرفکار علی شاہ اور ڈی ایس پی ٹرافک نائم چیمانے کی ووک کالیج چوک سے شروع ہوئی اور شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلپ پہنچ کر احتمام پذیر ہوئی اس موقع پر ڈی ایس پی سدر سید ذرفکار علی شاہ نے ووک کے شرطہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں میں ونڈی لنگ کا بڑھتا ہوا روزان والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے ونڈی لنگ اپنی زندگی سے کھیلنے کے مترادف ہے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو اس لانت سے دور کریں اور ان کی حوصلہ شکنی کریں توبہ ٹیکسنگ میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف انجمل تاجران نے تجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا تاجران نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے مزید افصالہ جانتے ہیں سلطان محمود کی ریپورٹ میں توبہ ٹیکسنگ میں ایک ماہ میں چوری کی پچاس سے زیادہ وارداتوں اور امن و امان کی خراب صورتحال کے خلاف مرکزی انجمل تاجران نے شہباز چونگ میں مقامی پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں خوف نک حد تک اضافہ ہو گیا ہے اور دن دہارے ڈاکو شہریوں سے کروڑوں روپے لوٹ کر لے گئے ہیں مرکزی انجمل تاجران کے صدر فیاض امن فیضی نے خبردار کیا ہے کہ پولیس نے شہر میں فوری طور پر پولیس کا گشت نہ بڑھایا تو شٹر ڈان ہٹتال کریں گے اتنی بری صورتحال ہے کہ عام بندے ایک کاروباری بندہ رات کو بیرہ دیتا ہے بیچارہ دن کو آگے اپنا کاروبار کرتا ہے ہمارا سارا شہر لوٹ کے لے گئے ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی گشت نہیں بڑھایا جارہا کسی قسم کا کوئی تعاون نظر نہیں آرہ پولیس کی طرف سے ہمیں فورس بنائی جائے جو ہمارے ان لوگوں کے املاک کا جانوں کا تحفظ کرے شہر میں گشت پڑے اور ڈاکوں کو اسی انداز میں پکڑے جیسے وہ دست گردوں کو پکڑ دیا ہر جگہ ڈکیتیاں چوریاں ڈاکے رازنی سارا کچھ ہو رہا ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ ڈسٹرک ایڈمسٹریشن کی کمزوری ہے تاجروں نے استجاج کرتے ہوئے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ چوری اور ڈکیتی کی واداتوں پر فوری طور پر کنٹرول پایا جائے کیمرہ مہر شیرنجم کے ساتھ سلطان محمود ٹوپر ٹیکشنگ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ رہیم یار خان میں دریائے سندھ چاچڑا کے مقام پر کشتیوں پر اوور لوڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اوور لوڈنگ کے باعث کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے مدیشانے کے نمائندہ وقت نیوز جعوید چودری سے جاوے چودری بتائی کہ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے کوئی نیوٹس کیوں نہیں لیا جارہا پل رہیم یار خان اور راجن پور کو ملانے والا جو پول بنایا جاتا ہے آج بھی پل وہ ان دنوں میں پانی کی سطح بلاندھ ہونے پر ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کشتیوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے لیکن ذنہ انتظامیاں کی شختی کے باوجود وہاں کی جو مقامی انتظامیاں ہے مقامی پولیس چوکی ہے وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتی اور دریائے سندھ کے اندر تقریباً بیس کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ انتہائی خطرناک طریقے سے اوورلولن کے ذریعے کروایا جاتا ہے اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ خواتین اور بچوں کی ہوتی ہے جو ان کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں لیکن اس پر ذنہ انتظامیاں کتے کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتی اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا ہو گیا تو اس میں بہت ساری قیمتی جانے بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے جی انتظامیاں کو اس کو بلکل نوٹس ملے نہ چاہیے جاوے چودری اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ فیصل آباد میں سرکاری سطح پر واہ دوامی تفریحی پاک اور موڈل بازار حکام کی ادم توجہ اور مقامی انتظامے کی غفرت کے سبب ویران ہو گیا ہے فیصل آباد کے علاقے گلا محمد آباد میں پنجاب حکومت کی جانب سے کڑور اور روپے کی لاغت سے گزشتہ سال شہباز شریف پارک جبکہ جھنگ روڈ پر موڈل بازار قائم کیا گیا تھا انتظامیوں کی غفلت اور لاپرواہی کی بدولت نہ تو شہباز شریف پارک شہریوں کو تفریقی سہولت دے سکا اور نہ ہی موڈل بازار لوگوں کو سستی اشیاء فراہم کر سکا صورتحال یہ ہے کہ سیورج کے گندے پانی کے باعث پارک اور موڈل کے آخاتے کا جوہر کا منظر پیش کر رہے ہیں گندگی کے باعث تافون اٹھنے سے شہریوں نے پاک جانا بھی چھوڑ دیا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کمیشنر اور ڈی سی او موڈل بازار پاک کی صفائی ستھرائی کا نوٹس لیں تاکہ اہلِ علاقہ کو سستی تفریح میسر آسکے فیصلہ پاس شہر کے مختلف مقامات پر غیر قانونی اڈے قائم ہو گئے ہیں مسافر بسوں اور ویگنوں کے بہتات کے باعث کئی کئی گھنٹے ٹرافک جیم رہنا اب معمول بن چکا ہے فیصلہ پاس میں ٹرافک وارڈنز اور سیکیٹری ٹرانسپورٹ کے عملے کی ملی بھگت سے شہر کے مختلف مقامات پر قائم غیر قانونی بس اڈے ٹرافک کے روانی میں شدید دشواری کا باعث ہیں عبدالستاریدی روڈ، بشیر نسامی چوک، جی ٹی ایس چوک، بیرون جنگ بازار، ریل بازار، چناب چوک اور حلالِ اہمار چوک سمیت دیگر مقامات پر غیر قانونی اڈے قائم کیے گئے ہیں ان اڈو پر بسیں اور ویگنیں کئی کئی گھنٹے کھڑی رہتی ہیں جس کے نتیجے میں بیشتر اوقات ٹرافک جیم رہتا ہے شہریوں نے آرپیو بلال صدیق کمیانہ اور سی پیو افضال احمد کو اثر سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں قائم خود ساختہ بسوں کے اڈے ختم کروائے جائیں تاکہ ٹرافک کے روانی بہتر ہو سکے اور ٹرافک جیم جیسے مسائل سے نجات مل سکے چاول کو انسانی خوراک کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے پاکستان میں چاول کی فصل غزائی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ذرہ مبادلہ کمانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے چاول کی کاشت اور کسان کو درپیش مسائل کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پنجاب کا زلہ ننکانہ جہاں چاول بڑی تعداد میں کاشت اور تیار کیا جاتا ہے محکمہ ازارات کے مطابق اس سال وزریعالہ پنجاب کسان پیکج کے تحت خوادوں اور ذریعی عدویات کی قیمتوں میں نمائیہ کمی کی وجہ سے دھان کی ریکورڈ فصل ہونے کی توقع ہے دھان کی فصل ایک مشقت طلب کام ہے جس کے لیے زمین میں حل چلانے کے بعد پانی لگایا جاتا ہے اور جب پانی کی مقدار کافی زیادہ ہو جائے تو اس زمین میں اٹریکٹر کے ذریعے قدو بنایا جاتا ہے کسان دھان کی پنیری کو زمین سے اکھار کر انہیں بندل کی شکل میں قدو میں پہنچاتا ہے جہاں اسے سخت گرمی اور حبس میں لگایا جاتا ہے دھان لگانے والے مزدور فی اکر دھان لگانے کا معاوضہ دو ہزار روپے تک وصول کرتے ہیں جبکہ پنیری اکھارنے کے لیے بھی کسان کو ایک ہزار روپے فی اکر ادا کرنا پڑتے ہیں اور پانی اور دیگر ضروریات کے لیے بھی کسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کسان پیکج کی وجہ سے ذمہ دار انپوٹ کا پراپر استعمال کریں گے اور ہماری ایریے میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری فی اکر پیداوار بھی بڑھے گی کسانوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ جن سہولیات کا اعلان کیا گیا ہے وہ انہیں فراہم بھی کی جائیں اور مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں تاکہ فصل مزید بہتر ہو سکے روک کریں کہ گجروالہ کا جہاں جشن ازادی کی تیاریاں چاری ہیں گجروالہ میں ماہ اگست کا آغاز ہوتے ہی سب سے لالی پرشموں اور جھنڈیوں کی فروغ کے لیے دکانیں سج گئی ہیں بچے بھی ازادی کا دن شایان اشان سے منانے کے لیے جھنڈوں سٹیکرز اور بیس کی خریداری میں مصروف ہیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں چودہ اگست کو یوم ازادی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں وطنی عزیز کا انہتر وان یوم ازادی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اردو بازار سمیت دیگر اہم کاروباری مراکز گلی محلوں کی دکانوں پر پاکستانی پرچموں جھنڈیوں بیجز سٹیکرز اور فیس پینٹنگ کے سامان کی فروغ شروع ہو گئی ہے ہم چولہ گست اس طریقے سے منائیں گے تاکہ دشمنوں کا پتہ چاہ جائے کہ یہ زندہ کوم ہے پاکستان زندہ آباد چودہ گست کڑی باریاں اور اسے منانے کے لیے جھنڈیاں خریدنے آیاں بازار آتے ہیں جھنڈے خریدتے ہیں اور گروں میں سجاتے ہیں چودہ گست کو پورے برپور انداز میں منانے کے لیے اپنے گروں کو سجانے کے لیے جھنڈیاں خرید رہے ہیں اور بزار سے جھنڈے بھی خرید رہے ہیں بازاروں میں سب زیلالی پرچموں کی بہار آتے ہی خریداروں کا دکانوں پر رشت لگ گیا ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی آزادی کا جشن منانے کے لیے پرجوش ہیں اور پرچم، جھنڈیاں، مختلف ڈیزائنز کے بنے ہوئے بیجز، توپیاں اور ٹی شرٹس خرید رہے ہیں بچوں کا کہنا ہے کہ وہ آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے منانے کے لیے گھروں اور گلیوں کو سب زہلالی پرشموں اور جھنڈیوں سے سجائیں گے بچے کافی پرجوش ہیں ان اپنے جانے پنجاب کے ظلے ٹوبا ٹیکسنگ کی بات کریں گے جس نے کبرڈی کو شناخت اور پہچان دی یہاں کھلاری تو ہیں پر میدان نہیں ہے آدم توجہے کے باعث یہ کھیل اب زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے وزید جانیں گے اس رپورٹ میں کبرڈی کو شناخت دینے والی سرزمین ٹوبا ٹیکسنگ جہاں کھلاریوں کے لیے میدان تک مجود نہیں مگر پھر بھی شوق نے گاؤں دیوی داسپورا کے طلاب کنارے لے آیا مشک تو کار رہے ہیں لیکن جگہ مل جائے تو درینہ مطالبہ پورا ہو جائے گاؤں دیوی داسپورا کئی بینل قوامی کھلاری پیدا کر چکا ہے انہی میں ایک منشاہ گجر ہیں جو نوجوانوں کو مفت کبرڈی کے گرش کھا رہے ہیں خلاری کہتے ہیں کہ حکومتی سطح پر مقابلے کروائے جائیں تو نئے خلاریوں کو آگے آنے کا موقع مل سکے گا کیمرامین عمران یوسف کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیکشنگ خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں لیں گے ایک بریک دیکھتے رہیے وقت نیوز لڑکانہ کے علاقے رتو ڈیرو میں میاں بیوی کی گلہ کٹی لاشے برامد ہوئی ہیں پولیس نے آلہ قتل سمیت لاشے تحویر میں لے کر تحقیقات کا آگاز کر دیا ہے لڑکانہ کے نواحی علاقے رتو ڈیرو کے گاؤں رشید بروبی میں نامعلوم افراد نے میاں بیوی کو قتل کر دیا مقتلین محمد نواز بروہی اور گل بکت خاتون کی تشدد زدہ اور گلہ کٹی لاشے گاؤں کے قریب زرعی زمین سے برامد ہوئیں اس حوالے سے گل وقت خاتون کے بھائی نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ محمد نواز نے اس کی بہن کو کھیتوں ملے جا کر پہلے اس کا گلہ کٹا اور بعد میں اپنا بھی گلہ کٹ کے خودکشی کر لی اور اب آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلے یوں سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز